ساروخ خان کا بڑا بیٹا ایرین خان اپنی چھوٹے بھائی ابراہم سے اب اتنا چڑھنے لگا ہے کہ وہ چھوٹے ابراہم کو پبلک کے سامنے دھکا مار کر غصے میں چلا جاتا ہے کیونکہ ساروخ خان اپنی چھوٹے بیٹے ابراہم کو سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں خان کبھی بھی اپنی فیملی کے ساتھ کہیں نہیں جاتا وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اکیلی بتاتا ہے ایرین دھیرے دھیرے اب اتنا بگڑ گیا ہے کہ وہ دبا کر ڈرنک کرتا ہے اور لڑکے لڑکیوں کے ساتھ اس طرح ڈانس کرتا نظر آتا ہے بھارت کے سب سے امیر لوگوں کی لسٹ میں شامل گاتم ایڈنی کو کان نہیں جانتا ان کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن ہم آپ کو بتا دے کہ بھارت میں جتنے بھی ٹاپ ریچ سٹ ادمی ہیں جیسے امبانی تاٹا برلا انہیں ان کا کاروبار ویراست میں ملا تھا جس سے انہوں نے اگے بڑھایا لیکن ایڈنی ایسے شخص ہیں جدھوں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے فرش سے عرش تک کا سفر تے کیا اپنے کبھی سوچا ہے کہ اتنے امیر ہونے کے بعد وہ اتنے پیسے کہا کرتے ہیں کیسے لائف جیتے ہیں اگر نہیں تو ہماری اج کی اس لائف سلف سلف ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے گاتم ایڈنی کا لائف سٹائل اج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ کیسے گاتا مردانی اپنی دولت اڑاتے ہیں تو چلیے دوستو اور دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو بھارت کے امیر شخص گاتم ایڈنی کے نیک ورک چھپن بل نیئر ڈالرز ہے جو بھارتی کرنسی میں اللہ برگ چار لاکھ بے ہزار کرو روپے بنتی ہے ایڈنی کا بزنس ایج کھول پاور لاجسٹکس ریل سٹیٹ اینرو پروڈکٹس الیفل اور گیس جیسی فیلز میں پھیلا ہوا ہے دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ کبھی چال میں رہنے والے ایڈنی بزنس کے مالک گتم بزنس کے ساتھ ساتھ اپنے لیوش لائف سٹائل کی وجہ سے چرچہ میں رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ گھر سے ایرپورٹ جانے کی لیے بھی ہیلیکاپٹر کا استعمال کرتے ہیں انس چار ہیلیکاپٹرز ہیں جن کے استعمال موڈی سے لے کر کئی پورٹشن کرتے ہیں باقاعدہ اس کے لیے ان لوگوں سے کرایا بھی وصولہ جاتا ہے ساتھ ساتھ ہی ریپورٹس کے انسار ایڈنی کے پاس ان کے پرسنل پلینرز بھی ہیں جن میں قریب دو سو کروڑ سے اوپر کا بومبرڈ ہی ہے قریب دو سو پندرہ کروڑ روپے کا ایمپیرین لکسی چھے سو پچاس اور قریب ایک سو پندرہ کروڑ روپے کا کا علف کر آٹھ سو شامل ہے دوستو وہی ایک سمیہ میں سکوٹر چلانے والے ایڈنی اج کروڑوں کی کاز کے مالک ہیں ان کے کاز کولیکشن میں فراری بی ایم ڈیو سیون سیریز روز رائس اور لیموزین جیسی کی لکچریز کاز ان کی گیریج میں شامل ہیں دوستو وہی تو وہی اگر ہم ان کے گھر کی بات کریں تو ممبئی گجرات گرو کرم کے ساتھ دنیا بھر میں ان کی لکچریز گھر موجود ہیں جو آلی شان ہونے کے ساتھ ساتھ سبھی سکھ سعودی آہے سے بھ جاتا ہے کہ گاتم ایڈنی جو کسٹم میڈ ڈریسز پہنتے ہیں ان کی قیمت بھی لاکھوں میں ہوتی ہے آپ کو بتا دے کہ ایڈنی کا بزنس بھارت میں ہی نہیں بلکہ ودشوہے میں بھی پھیلا ہوا ہے دوستو اج تو یہ سب ہی جانتے ہیں کہ ایک سکسل بزنس مین ہے اور بہت کم لوگ کی ایڈنی کی زندگی سنگرشوں سے بھری پڑی تھی ان کی پاساتھ جو بھی ہے وہ انہیں وراثت میں نہیں ملا بلکہ انہوں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے دو جون ایک ہزار نو سو باسٹ کو گجرات کے احمد عبد میں جنے گاتم مٹانے کا پورا پیوار بہت ہی غریب تھا ان کے چھ بھائی بہن ہیں پتہ جو ٹکسٹائل مل میں مرچنٹ تھے ان پر سارا گھر چلانے کی ذمہ داری تھی کئی پریشانیوں کے ساتھ ان کا پیوار احمد عبد کے چال میں رہتا تھا اج کی لگی ریس چیزوں کے مالک کا تم نے اپنے سپنے پوری کرنے کیلئے سولہ سال کی عمر میں ہی سکول چھوڑ دیا تھا اور ایسین روپے لے کر وہ ممبئی اگی سپنوں کی نگری ممبئی میں ایڈنی نے اندرا گروس کے ساتھ کام کرنا شروع کیا وہاں ان کی سیلی صرف تین سو روپے تھی مگر صرف بیس سال کی عمر میں قاتل نے ہیروں کا علیفات فٹ کھولا ان کی کمپنی نے پہلے ہی سال میں لاکھوں کا پرافٹ کمایا لیکن اسے اپنے بھائی کے پلاسٹک بزنس کو سنبھالنے واپس جانا پڑا دوستوں اگر ان کی فیملی کی بات کریں تو ممیتانے کی شادی ڈاکٹر پیٹی ایڈنی سے ہوئی جو کہ ایک فیمس ڈینٹسٹ ہے اور ان کی پتنی پیٹی ایڈنی ان کی ساری فاؤنڈیشن کا کام کائز دیتی ہے اور ان کی پتنی پیٹی ہٹنی ایک چیرٹیبل فاؤنڈیشن بھی چلاتی ہے اور اس کا سارا کام کائز جیتی ہے یہ فاؤنڈیشن بچوں کی شکستہ سے لے کر چیرٹی کے تمام کام کرتی ہے ختم اور پیٹی کے دو بیٹے ہیں بڑی بیٹے کا نام کرن ایڈنی اور چھوٹی بیٹی کا نام جیز ایڈنی ہے کرن ایڈنی نے امریکہ سے گریجویشن کیا ہے ایڈنی لیوش لائف سٹل ویڈیو دوستو مان لو آپ کے پاس بھی اتنا پیسہ ہو تو آپ اپنی کروروں کی دولت کو کس طرح اورانا چاہوگے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو اج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکراب کریں اور نیکو جوائن کیا تو دوستو یہ تھی گاتم سے جولی لیوش لائف اب ہم آپ کو ان سے جلے کچھ فیکٹس بتاتا ہے دن کے بارے میں شاید ہی کسی کسی کو معلوم ہو دوستو گاتم ایڈنی ایک سیکنڈ میں قریب تین سو کروڑ روپے کماتے ہیں وہی اگر ان کی سیکیورٹی کی بات کریں تو وہ اتنے بڑے بزنسمن ہیں اور ان کی سیکیورٹی کو ہیڈن رکھا جاتا ہے اور اگر ان کی سیکیورٹی کی بات کرے تو کوئی رپورٹس کے انصار بارہ ہزار کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں تو دوستو یہ تھی ایڈی لیوش لائف سٹل ویڈیو دوستو مان لو آپ کے پاس بھی اتنا پیسہ ہو تو آپ اپنی کروڑوں کی دولت کو کس طرح اورانا چاہوگے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تو دوستو امید کرتے ہیں آپ کو اج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکراب کریں